جیسے اللہ ارادہ کرتے ہیں ویسے حالات آتے ہیں بعض مردبہ ذلت کا نقشہ ہوتا ہے لیکن اللہ کا ارادہ ہو جائے تو اسی میں عزت آ جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سارا نقشہ ذلت کا تھا دو دو مردبوں ان کا بکنا اور زنہ جی تحمت لگ کر جیل خانے کے اندر جانا یہ ذلت کا نقشہ تھا لیکن اللہ نے ارادہ عزت کا فرما دیا تو اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی عزت مل گئی کہ دنیا کے کروڑ ہا کروڑ آدمی ہزاروں سال کے بعد میں ان کا احترام کرتے ہیں اور بعض مرتبہ نقشہ سارا عزت کا ہوتا ہے لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ذلت کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آدمی ضلیل ہوتا ہے جیسے قارون سارا نقشہ اس کے پاس عزت کا تھا لیکن اللہ جلدہ جلال و منعبالوں نے اسے اتنا ظلیم کیا کہ آج دنیا کے کروڑ ہا کروڑ انسانوں میں کوئی شریف آدمی اپنے بیٹے کا نام قارون رکھنے کو تیار نہیں تو میرے محترم دوستو حالات جو آتے ہیں انسان پر وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ ہی حالات قلاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حالات لانے کا ایک ذاکتہ اور ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ جتنی ذاکتے کی ریایت کرتے ہیں اتنی کوئی ذاکتے کی ریایت نہیں کرتا اللہ نے ذاکتے بنا رکھے ذاکتے کی اتنی ریایت ہے کہ لائن اشرت علیہ وطن نامل ہوکا وَلَا تَقُونَنَّ مِنِ الْخَاسِلِينَ یعنی معصوم سے معصوم تر شخصیتوں سے اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شرک کیا تو آمان سارے ختم ہو جائیں گے اور لقصان والوں میں تم بن جاؤ گے آپ اندازہ لگاؤ کہ ذاکتے کی اللہ کے ہاں کتنی ریایت ہیں یہ حالات جو آتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں یہ ایک ذاکتے کے ماتحت آتے ہیں بلا ذاکتہ اندازن نہیں آتے ہیں اور ذاکتہ اللہ کا حالات لانے کے لیے دنیا کے اندر کی پھیڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں بلکہ انسان کے مدن سے تیار ہونے والے آمان ہیں بہت بڑا مغالطہ ہر زمانے میں بڑی بھاری اکثریت انسانوں کی کو لگا اور آج کے زمانے میں بھی بہت بھاری غلطی کرو رہا کرو انسانوں سے جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عام طور پر انسان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات کا بننا اور بگڑنا یہ موقف ہے چیزوں کی کنی اور بیشی پت اگر چیزیں ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہوں گی تو ہمارے حالات بنیں گے اور اگر چیزیں ہمارے ہاتھ میں کم ہوں گی تو ہمارے حالات بگریں گے یہ عام لوگوں کا ذہن ہر زمانے میں رہا فیرون کا بھی یہی ذہن رہا خارون کا بھی یہی ذہن رہا اور جتنی نافرمان قومی بزرین ان سب کا ذہن یہ رہا کہ ملک اور مال روپیہ اور پیسہ سونا اور چاندی دکان اور کھیب یہ جتنی چیزیں ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہوں گی اتنے ہمارے حالات بنیں گے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو انبیاء جرام علیہ وسلم تھے انہوں نے آ کر ہر زمانے میں انسانوں کا یہ ذہن بنایا کہ حالات آتے ہیں اللہ کی قدرت سے حالات آتے ہیں اللہ کی ارادے سے لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات کے لانے کا ایک زابطہ بنا رکھا ہے اور وہ زابطہ جو ہے وہ انسان کے بدن سے تیار ہونے والے آمال ہیں اور انسان کے دل کے اندر کا یقین ہے اگر اس کے دل کے اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اس کے بدن سے تیار ہونے والے آمال ٹھیک ہو جائیں آنکھوں کا دیکھنا کانوں کا سننا زبان کا بولنا ہاتھ کا پکرنا پہروں کا چلنا دل اور دماغ کا سوچنا اگر ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حالات اچھے لابیں گے اور اگر انسان کے آمال خراب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ حالات خراب لابیں گے دوسرے لفظوں میں اسے بھی آسان لفظ جو ہے وہ یہ کہ اگر دینداری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے اور اگر بے دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے اگر دینداری کچھے مکان والے کے پاس ہوگی تو اللہ کچھے مکان والے کو کامیاب کریں گے اور اگر بے دینی پچھے مکان والے کے پاس ہوگی تو اللہ تعالیٰ پچھے مکان والے کو ناکام کریں گے لیکن ایک حیرت کی بات جو انسان وہ حیرت میں ڈالتی ہے ہر زمانے میں اور آج کے دور میں بھی وہ یہ کہ بہت سے دین والے بہت سے ایمان والے بہت سے آمال والے ان پر بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں اور بہت سے بغیر دین والے بہت سے بغیر ایمان والے بہت سے بے دین آدمی بہت سے مرتبہ دیکھے جاتے ہیں یہ وہ بڑے راحت میں ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا دیں اصل کامیانی وہ ہے جو مل کر ختم نہ ہو اور اصل ناکامی وہ ہے جو آ کر ختم نہ ہو ایک بات یہ ذہن میں بٹھا دیں عام طور سے آدمی دیکھتا ہے کہ بے دین آدمی رشت بھی لیتا ہے چھوٹ بولتا ہے دھوکا دیتا ہے غبن کرتا ہے خیانت کرتا ہے پیشہ اس کے پاس بہت ہے کھانا کپڑا مکام سوالیاں بہت مزے کے اندر ہے تو آدمی سمت رشت کو بے دین ہے لیکن پھر بھی کامیاب ہے لیکن اللہ تعالی اس کو ناکام کہتے ہیں کیونکہ یہ جو کامیابی دکھائی دی جا رہی ہے یہ کامیابی موت پر ختم ہو جائے اور بعض برتبہ موت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں اور موت کے بعد پھر جو ناکامی شروع ہوگی تو وہ ناکامی بڑی لمبی ناکامی ہوگی بڑی لمبی اگر آدمی حالت کفر یا شرک میں مرا تو پھر وہ ناکامی ایسی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی جس کو اللہ تعالی خسنان و مبین کہتے ہیں اور اگر وہ حالت ایمان میں مرا تو چاہے دنیا کے اندر اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں اور لوگ اسے ناکام کہہ رہے ہوں لیکن اللہ اسے کامیاب بتائیں گے کیونکہ اس کو بعد برتبہ مرنے سے پہلے پہلے ایسی کامیابی مل جاتی ہے کہ جسے دنیا کی انسان بھی کہتے ہیں واقعی کامیابی ملی اور بعد برتبہ دنیا کے پہلے تو آدمی نہیں دیکھ پاتے لیکن مرنے کے بعد سے جو کامیابی شروع ہوتی ہے تو وہ ایسی کامیابی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی موت پر حالات ختم نہیں ہوتے بلکہ موت پر حالات بھر جاتے ہیں اگر مرنے کے بعد اچھا حال آیا تو وہ اچھا حال بھر جائے گا مرنے کے بعد اگر برا حال آیا تو وہ برا حال بھی بھر جائے گا جیسے دنیا کے حالات ہیں بیسے نہیں رہیں گے دنیا کا جیسا اچھا حال ہے موت کے بعد اگر کسی کو اللہ نے اچھا حال دیا تو وہ دنیا جیسا اچھا حال نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑا ہوا ہوگا چھوٹے میں چھوٹی اتنا سے اتنا دردی کی جنت اگر اللہ نے کسی کو دے دی جو ایمان کے ذرے پر ملے گی تو وہ اتنی بڑی ہوگی کہ جس کے اندر جو پوری دنیا سے دسمنا بڑی ہوگی اور ستر بہتر اس میں ہوں گی بیویاں اور اسی ہزار اس میں ہوں گے خدمت گزار اور دودھ کی نہریں پانی کی نہریں شہد کی نہریں اور پاکیزہ شراب کی نہریں اس کے اندر چل رہی ہوں گی سونے اور چاندی کی ایٹوں کے بنے ہوئے مکانات ہوں گے ان کے جوڑنے کا گارہ مشکتہ ہوگا اور جنت کی زمین کی متی ذاتران کی ہوگی اور پتھر اور کنکر ہیرے اور جوہرات کے ہوں گے اور جو نعمت ملے گی وہاں پر کبھی چھینے گی نہیں